السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں سینو الحسن اور میں ہوں صدرہ بلال بلٹن میں ساتھ دیں گی سانیہ چودری اہم خبر سے آغاز کریں توشہ خانہ کیس میں احساس آب عدالت اسلام آباد میں نواز شریف کے وارن موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی نیب کی جانب سے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری موطل کرنے کی صدا کی مقالفت نہیں کی گئی نواز شریف کے وکیل نے عدالت میں موقع اختیار کیا کہ نواز شریف شدید بیمار تھے لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی گیارنٹی پر نواز شریف کو لندن بھیجا تھا جج محمد بشیر نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی ہے وکیل نواز شریف نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا ہے اسے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ جی این این عثمان بٹھ ہمارے ساتھ معجود ہیں جی عثمان بتائیے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کب تک سنایا جائے گا جی بلکل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یہ متوقع کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ سنایا جائے گا جو متعلقہ جج ہیں انہوں نے وکیل سفائی سے پوچھا کہ نواز شریف وہ کہا ہے اور وہ کیوں گرون ملک گئے جس پر انہوں نے بتایا کہ نواز شریف جو ہے وہ شدید دمار تھے اور اپنے ویٹرین علاج کے لیے گرون ملک گئے تھے اور شباز شریف کی گرنٹی پر جو ہے وہ ان کو باہر جانے دیا گیا تھا اور اب وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اپنے اقلاف جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنا چاہتے ہیں جس پر ایک چمبے کی بات یہ ہے کہ نئے پروسیٹوٹر نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کے نقابل زمانہ جو وارنٹ ہیں وہ موطل کر دی جائے ہیں انہیں کوئی اتراز نہیں ہے جس پر بزشتہ روز بھی دیکھا گیا تھا کہ جو مطلقہ جہاں جو انہوں نے برہمی کا حتیزار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کل کو اگر ہم کوئی فیصلہ دے دیں گے تو آپ وہ بھی کہہ دیں گے کہ اس کو بھی قلدم قرار دے دیا جائے اور آج جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنائے جائے گا اور جو نواز شریف کی تازہ جو میڈیکل ریپورٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان بڑھ تمام تفصیلات کے لئے نواز شریف کو حفاظت زمانت ملے گی یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج پھر درخواستوں پر سمات ہوگی سابق مزریعظم نے ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز میں حفاظت زمانت کے لئے عدالت سے رجوع کیا ہے عدالت نے نیاب کو نوٹس چاری کر کے دلائل طلب کر رکھے ہیں نواز شریف نے عمرہ کی ادائیگی کر لی ہے اور آج سعودی عرب سے دوبائی پہنچنے کا امکان ہے مسلم اگنون کے قائد ایکیسو اکتوبر کو وطن واپس پہنچیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا جیل ٹرائل کرنے کے خلاف شیرمن پی ٹی آئی کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اکنامے کے مطابق شیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست میرر پر نہ ہونے کے بنیاد پر نمٹائے جاتی ہے عثمان بٹ مزید بتائیں گے عثمان کیا رہا عدالتی کاروائی کا احواز آج جی بلکل تحریری فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو درخواستی وہ میریٹ پر نہیں تھی جو چیرمن ہے پی ٹی آئی وہ اسی دالت میں جو ہے وہ خدشات سے ظاہر سر چکے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے اور اب جب جیل ٹرائل ہو رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دالت میں جو ہے وہ سنا جائے سیکیورٹی خدشات کو متنظر رکھتے ہوئے اور انہی کے ماضی کے بیارات کو متنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ خیصلہ کیا گیا ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ جاری رہے گا جی بہت شکریہ عثمان انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں کمی ڈالر ایک روپیہ اناسی پیسے آپ کو بتائیں کہ سستہ ہو گیا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اسی حوالے سے مزید ابڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ جین این راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد خان بتائیے گا ڈالر کا واپس آنے کا سفر جاری ہے جی شکریہ دیکھیں دو دن ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں پینک آئی تھی کچھ پیمنٹ تھی اور کچھ امپورٹر جو ہے کچھ پیمنٹ کی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ دو دن ڈالر جو ہے بڑھ گیا تھا تقریباً چار سے پانچ روپے تک اضافہ ہوتا ہے لیکن آج پھر سے ڈالر ایک روپے اور اناسی پیسے جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے اور کل دو سو اٹی روپے اور انتیس پیسے پر جو ڈالر بند ہوا تھا وہ اس وقت دو سو اٹھتی روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے جو باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ پیمنٹ کی وجہ سے ڈالر بڑھ سکتا ہے لیکن آلوار اگر دیکھیں تو تقریباً ایک ماسی گراوٹ کا شکار وزید بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈالر بڑھ سکتا ہے اور جو اس کی سطح ہے وہ آسکتی ہے نیچے تقریباً تقریباً سکتا ہے بہت شکریہ راشرت خان بیلکم بیک لاہور ہائی کوٹ راور پینڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 26 اکتوبر کو بازیاب کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے اسی حوالے سے اپ ڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ جی این این فیض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیض بتائیے گا جی سابق فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد لا پتا کیس میں پولیس کی مزید مولد کی سطح منظور 26 اکتوبر تک بازیاب کرانے کا حکم سی پیو آر پیو ایس ایس پی اپریشن اور پولیس افسران شیخ رشید کی گرفتاری میں ملوث نہیں آر پیو آر پیو راولپنڈی کا مزید کہنا تھا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولد دے دیں بازیاب کرا لیں گے آئندہ سریکھ سخت خبری وزیر داخلہ کو بازیاب کروائے جائے کیس کی سماعت لاؤر ہائی کورٹ راولپنڈی بینٹ کے جسٹس صداقت علی خان نے سماعت کیجی بہت شکریہ فیض احمد آبکا فیصلہ بان سے خبر شامل کریں گے جہاں دکانداروں نے سرکاری نرخ ناموں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ایل پی جی مافیا سرکاری قیمت دو سو اکسٹھ روپے فی کلوں کی بجائے دو سو ستر سے دو سو نوی روپے فی کلوں میں بیچ رہا ہے اسی سے مطالق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جی این این مائرہ کرم جی بالکل موسم بدلنے کے ساتھ ہی جو ہے ایل پی جی گیس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دکانداروں کے جانب سے ایل پی جی گیس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں ماہ اکتوبر کے لیے جو ہے وہ اوگرا کے جانب سے دو سک تالیس سے بڑھا کر دو سو اکسٹھ روپے جو ہے فی کلوں کی قیمت مقرر کی گئی تھی لیکن یہاں پر دکانداروں کی جانب سے جو ہے وہ دو سو ستر سے لے کر دو سو نوے تک جو ہے وہ ایل پی جی گیس فروکت ہو رہی ہے جس کے وجہ سے شہری کافی پریشان ہے جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ایل پی جی کی بہت زیادہ ہو رہی ہے دن میں صرف جو ہے وہ مشکل تین وقت جو ہے وہ گیس شہریوں کو میسر ہوتی ہے جس کے وجہ سے شہری پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو گیس جو ہے وہ آتی نہیں ہے اس کے جو ہے لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے اوپر سے جو ہے وہ دکانداروں کی جانب سے جو ہے وہ من مرضی کے ریٹ یہاں سے وصول کیا جا رہے ہیں ان کو مطالبہ ہے کہ حکومت اس بات پر نوٹس لے اور یہاں پر ذلعی انتظامیہ جو ہے یہاں پر نوٹس لے اور یہاں پر جو ہے وہ اوگرہ کے ایک جاری کردہ ریٹ کے مطابق جو ہے قیمت مقرر کروائی جائے جی ادھر گجنوالا میں پینشن رولز میں ترامیم کے خلاف اسادزہ کی جانب سے احتجا جار تدریسی عمل کا بائیکارٹ ساتھ میں روز بھی جاری ہے اسی حوالے سے مزید ابریٹس حاصل کریں گے گجنوالا سے بینش راجپوت سے شکریہ جی پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح گجنوالا میں بھی ٹیچرز کی جانب سے جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ ترمیم پینشن رولز اور سکولوں کی پرائیوٹیزیشن کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جاری ہے جس سلسلے میں شہر کے تمام سرکاری سکولوں میں تدریسی عمل کا جو ہے وہ مکمل بائیکارٹ ہے کسی قسم کی پڑھائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ٹیچرز جو ہیں وہ سکول کے اندر موجود ہیں بچے البتہ نہیں آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمارا دل بہت دکھتا ہے کہ جب ہم آتے ہیں سکول خالی ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں لیکن بچوں کو استادوں کو ان کا حق ملنا چاہیے ہم سکول کی نجکاری کے سخت خلاف ہے پینشن لیو انکیشمنٹ ریگولاریزیشن آف ایس ایس ای 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 اوز یہ ہمارے مطالبات ان کو پورا کریں ہم اس کے سخت خلاف ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے ہی رہیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کریں گے ٹیچرز کی بات آپ نے سنی سکولوں کی نجکاری کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو غریب کے جو بچے ہیں ان کے لیے تعلیمی عمل کو جاری رکھنا دشوار ہو جائے گا مزید پینشن رولز اور لیو انکیشمنٹ رولز کے حوالے سے بھی ٹیچرز نے بات کی ہے ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے تدریسی عمل کا آغاز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا مسلمی قنون کے قاد نواز شریف کے استقبال کے لیے منارہ پاکستان پر جلسے کی تیاریاں جاری ہیں جلسہ گاہ میں بڑا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے میڈیا اور سیکیورٹی کے لیے کنٹینرز بھی پہنچ گئے ہیں ساؤنڈ سسٹم نصب کر دیا گیا ہے اور پنڈال میں کرسیاں کل لگائے جائیں گی پانچ ہزار سے زائد لائٹنگ پول بھی لگا دیے گئے ہیں اسی حوالے سے تازہ ترین وہاں کی کیا صورتحال ہے زلکر نین مزید بتائیں گے جی زلکر نین دانا میں منارہ پاکستان میں موجود ہوں جہاں پر 21 اکٹوبر کو نواز شریف کی آمد پر نون لیگ ایک بڑا پاور شو کر رہی ہے اس حوالے سے ایک ہفتے قبل ہی جو منارہ پاکستان پر تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی کنٹینرز جو ہے وہ یہاں پر پہنچا دیا گئے تھے اور ایک بڑا سٹیٹ جو ہے وہ اب تک لگا دیا گیا ہے جس کو سجاہ بھی دیا گیا ہے پلے کارڈز اور جو بینرز ہیں وہ بھی یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور ابھی سے کچھ دیر قبل یہاں پر ساؤنڈ سسٹم بھی جو ہے مقبالیا گیا ہے جس کو اب انسٹال کیا جائے گا یہاں پر کرسیاں بھی لگائی جائے گی خواتین کے لیے ایک علیدہ جگہ رکھی جائے گی اور مرد حضرات کے لیے علیدہ جگہ جو ہے وہ یہاں پر رکھی جائے گی کھانے کا بھی ہے تمام جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے گا ساؤنڈ سسٹم مقبالیا گیا ہے جبکہ میڈیا کنٹینرز لگائے گئے ہیں کچھ کنٹینرز سیکیورٹی کے لیے یہاں پر مقبالیا گیا ہے جبکہ بڑا ایک سٹیج بھی لگا دیا گیا ہے